میرے دوستو انسان ساری زندگی گناہیں دے اندر گزار دے وے انسان ساری زندگی خطائیں دے اندر گزار دے وے انسان دا جرے خاتمہ بالخیر تھی نے پیچھے اللہ رب العزت معاف کرنے نے اندھو تمہیں ایک واقعہ آرز کریں ساں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا دورے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنی جو ہے نا امت دے وے درہم دے دنانار تقسیم بیٹھے کرنے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہر بندے کو ڈاڈا درہم دینے بیٹھے ہیں ایک بندہ آگئے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا پہے اے اللہ دا نبی لوگیں کو اگر تو ڈا درہم دینے بیٹھیں میں کوئی درہم دے کیونکہ میڈا ہم تیرے ہوتے زیادہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھا اے خدا دا بندہ پچھے اے بندے آگیا کہ اللہ دا نبی اگر تو لوگیں کو ڈاڈا درہم دینے بیٹھا میں کوئی درہم دے کیونکہ میڈا حق تیرے ہوتے زیادہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اوکی میں وہ بندہ آکھر لگا کہ یوسف تک یاد ہے جنہاں تیرے ہوتے تحمت لگی ہے جنہیں بچے نے گوہ ہی دیتی ہے یہ بچہ میں ہاں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوش تھا ان بڑا انہیں پیار محبت کی تینے پچھے حضرت یوسف علیہ السلام یہ خوشی دے ویٹھ اوکو مالا مال کر لیتا پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے اللہ اے میرے نبی جی میں تو خوش تھا ہی کہ ایک بندے تاکو ڈٹھے تاری گوہ ہی دیتی ہے تو یہ خوشی دے اندر اوکو مالا مال کر لیتی تو اے سوٹ کے میڈا بندہ جب ایک ڈٹھا کائنی میں جو آکے جنت ہے وہاں ایک منی گئے جنت ہے میں جو آکے جہنم ہے وہاں آکے ٹھیک ہے منی گئے جہنم ہے میرے بندے میں کوئی ڈٹھا کائنی بین ڈٹھے میری گوہ ہی دیتا رہ گئے تو اے میرا نبی تو سوچ میں اللہ رب العزت اوکے کتنا خوش تھے دا اوسان اوکو کتنا دن دا اوسان اتواز سے دوستو دعا کی دی کرو کہ اللہ رب العزت سارا خاتمہ بالخائر کرے سارا خاتمہ ایمان تے کرے آج دے دورت بڑے بڑے فتنے آگئیں جیرے اللہ رب العزت دی وحدانیتوں ساکوں الگ کرن دی کوشش کیتے وینن شرک دے اندر مقتلات ہے پہن لوگ اللہ تعالیٰ دی معبودیت دی انکار کر چھوڑینے دعا کی دے کرو اللہ رب العزت انہیں فتنے ساکوں ام وحد و ماند رکھے